جمہو کشمیر کے اندر نہ تو پرتبہ کی کمی ہے اور نہ ہی پرتبہ شالی لوگوں کی کمی ہے وہیں اگر کچھ لوگوں کی بات کی جائے جو سپیشل ہیں اپنے آپ میں کیونکہ یہ نہ صرف خود پر دوسروں کو بھی آگے بڑھنے کا موقع دیتے ہیں اور دوسروں کے ذریعے اپنے سپنے کو ساکار کرنے کی حمد اور خواہش رکھتے ہیں نمشکار میں ہوں پرشاند سرین اور آپ سبی کا سواگت ہے اس وقت ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے جو شخصیت موجود ہے وہ اپنے آپ میں ایک برینڈ ہے وہ برینڈ اس لیے ہے کیونکہ جب بات کی جاتی ہے تمام کلائمیٹ چینج کی یا پھر سوسائٹی میں سوشل چینج کی تو یہ جو انسان ہیں یہ آپ کو ہر جگہ جمہو کشمیر میں سب سے پہلے نظر آئیں گے ہمارے ساتھ اس وقت بات کرنے کے لیے Live for Others کے ڈائریکٹر اور فاؤنڈر ویویک پریہار موجود ہیں اور انہی کے ساتھ ہمارے ساتھ ان کی کوارڈینیٹر جوتی شرما موجود ہے ویویک جی پہلے تو بہت بہت سواگت ہے آپ کا کیا کہنا چاہیں گے آج سب سے پہلے جو پہلی چیز میں یہاں پر فوکس کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کی Live for Others کیا ہے جی پرشاند جی سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت دنیاواد کیا آپ نے ہمیں موکہ دیا اس ایونٹ کو کور کرنے کے لیے تو Live for Others بیسکلی ایک سوشل آرگنیزیشنز ہیں جو نیشنلی ریجسٹرڈ ہے منیسٹری آف کورپیٹ افیرز گورنمنٹ آف انڈیا نیتی آئیوگ یہ انودان اور سی ایس آر کے ساتھ تو اس آرگنیزیشنز میں ہمارا یہی کوشش رہتی ہے کہ سوسائیٹی کو ہم جتنا زیادہ سرف کر پائیں وہ کریں اور ہم پانچ الگ الگ ڈومینز پہ کام کر رہے ہیں جس میں ہمارا ہیلتھ ہے ریلیف ہے انوارمنٹ ہے ایجوکیشن ہے اور یوٹھ ڈیولیمنٹ ہے تو یہ پانچ ڈومینز ہیں جس پہ ہم کام کر رہے ہیں تو ویویک جی سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ Live for Others آج یہ اس کی شروعات کہاں سے ہوئی تھی اور آج یہ کس پیمانے پر کام کر رہے ہیں جی Live for Others جب ہم نے شروع کی تھی تو دوزار اٹھارہ میں ہم نے اس کو سٹارٹ کیا تھا جب ہم تین چار جو فرینڈ چرکلز میں تھے تو انہوں نے مل کے سٹارٹ کیا تھا کلوڈ ڈونیشن ڈرائیز اور بھی پلانٹیشن ڈرائیز بغیرہ کر کے یعنی کی پیٹھے پیٹھے شروعات ہوئی تھی دوستی آری کے بیچ پہ جی جی بالکل ایسا ہی تھا کیونکہ ہمارا ہم سب کا بیک گراؤنڈ نسسے رہا ہے نسسے گورنمنٹ کی سوشل آرگانیزیشن ہے اسی سے مطلب موٹیویٹ ہوتے ہوتے پھر ہم نے فائنلی ایک ٹیم سٹارٹ کی تو آنے والے وقت میں کیا سپنا لے کر آگے بڑھ رہے ہیں سر دیکھئے جس ٹائم ہم نے یہ شروع کیا تھا دوزار اٹھارہ میں تو ہم چار پانچ لوگ تھے تو آج کے ٹائم پہ جمہو میں ہم ستر اسی لوگ ہیں جو اس ٹیم کے اور سپیشلی یوتھ ہیں جو گراؤنڈ پہ کام کرنے والا یوتھ ہے وہی اس ٹیم کے ساتھ بیلڈ کر رہا ہے اور جتنے بھی ہمارے انیشیٹیم ہیں وہ سب یوتھ کے تھرہو ہی چینلائز کیے جاتے ہیں کیونکہ یوتھ ہی ہے جو چینج لاتا ہے سوسائٹی میں اور آنے والے ڈائم پہ ہمارا سپنا یہی ہے کہ جیسے جو بھی پرابلمس ہیں سوسائٹی میں وہ کلیئر کی جائیں اور ایسی کوئی پرابلم فیچر میں جو ہماری ٹیم اس کو سوٹنا کرے تو ہم اپنے آپ کو اتنا کابیبل بنانا چاہتے ہیں کہ ان فیچر اگر ہمیں کوئی بھی کام کرنا پڑے تو ہم ضرور کریں اس کو ہمارے ساتھ جوتی بھی موجود ہے جوتی کس طریقے کے ایونٹس جو ہے لے فور ادھرز جو ہے انیشیٹ کارے ہمارے انجو جیسے کی ڈومینز بتا دی ہیں سر نے ایڈوکیشن ہو گیا یو دیولپمنٹ ہو گیا ہیلتھ ہو گیا کافی سارے ایسی سیکٹرز ہے جس میں ہماری انجو کنٹینیوزلی کام کرے without any making any gaps and anything ابھی جیسے ہمارے ایک ناشل ایونٹ ہم ارگنائز کرنے چاہ رہے ہیں ہمارے انجو ناشلل یوتھ وارڈ جو فورس ٹائم جمون کشمیر میں ہم ارگنائز کروا رہے ہیں جس میں ہم پورے انڈیا میں سے کچھ سلیکٹے ٹوینڈی فائیو سوشل ورکرز ہیں جو ٹائرلیسلی ایفرٹلیسلی کام کر رہے ہیں اپنے اپنے فیلڈ میں ہم ان کو آرنر کریں گے and along with this اس کا جو theme رہے گا وہ role of youth in you know saying no to drugs nation building ایسے ایسے ہم ایسے themes ایسے کار رہے ہیں اس 3 ڈے کے ایونٹ میں جو کی 5 ڈے میں سے 7 ڈے میں 7 ڈے میں تک ہونے جا رہا ہے government college for women گاندھی نگر میں جس میں کی minimum جو 200 to 250 participants ہوں گے جو same platform میں ہوں گے اور وہ اپنے ideas اپنی feelings and everything regarding about their culture and their state جتنا بھی رہے گا وہ سب discuss کریں گے in a single platform جو کی ایسے بہت اچھا initiative ہے جو ہمارے organization نے for the very first time شروع کرا ہے اور میں آپ کے چانل کے مادیم سے سب ہی جتنے بھی youth ہے ہمارے جمہو کشمیر کے بہار میں یہ بولنا چاہتے ہوں کہ please وہ اس event میں آئے بیٹھے دیکھے کچھ memories بنائے کچھ سیکھ کے جائے اور کچھ سکھا کے جائے and basic جو motto ہے rule of youth in nation building and avoiding drugs جس میں ہم نکر ناٹک بھی کریں گے جس جو بھی surroundings میں جو بھی area میں جس area سے ہم گزرے جتے بھی لوگ ہیں وہ دیکھے اور وہ چیز کو سمجھے کہ اگر کچھ بچے کچھ کتے سارے بچے جو بھی ہوں گے وہ یہ چیز کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے ریزن کیا ہے why it is need of this time کہ ہم drugs کی against voice اٹھائیں اور لوگوں کو آویر کر رہے تو جب بات آتی ہے Live for others کی Live for others کیا الگ کر رہا ہے جتنا آپ نے بتایا آپ کی جو ایوینٹ ہیں وہ اپنے آپ میں ایک الگ چیز ہیں لیکن چل رہا ہے وہ مشن میک پروژیک چل رہا ہے جس میں ہم کچھ ایریاز ایسے ایڈنٹیفائ کر ہے جہاں پہ بچے جو سیویر نیڈ کے ہیں فری ایڈوکیشن کے ایڈوکیشن 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 کے پیسا ایڈوکیشن چل رہی ہے مشن میک میں جہاں پہ ایک سلم ہم نے ایڈوکیشن پروائیٹ کر رہے ہیں وولنٹیز بچوں کو جا کے پڑھا رہے ہیں سیرف ای بی سی ڈی پڑھا کے آگے اور ختم یہ کو کرکیلم ایکٹیوٹیز بھی ہماری انجو بچوں کو سکھا رہی ہے بیسی مانر سکھا بچوں کے ساتھ چل رہی ہے اور ہمارے جمہو میں بھی کافی ایسی جگہ ہم نے سلم اور جہاں پہ بچوں کو ایڈوکیشن پروائیٹ کر رہے ہیں جو ہے جتنی بھی پلاننگ رہتی ہے یا فائنینشل پروسیس جتنی بھی رہتی ہے وہ کیسے مانیز پلاننگ سب سے پہلے تو ٹیم جتنی بھولنٹیرز ہم اپنے تھوٹس اپنے پوائنٹ شیئر کرتے ہیں کچھ ایک کنکلوزن پہ آتے ہیں کی کس طریقے سے ایسی چیز کرے جو ہمارے لئے کوسٹ ایفیشن بھی ہو اور وہ بہت ایمپاکٹ چیزیں ہو اور جو فنڈ کے حساب سے ہم سارے سٹوڈنٹ کچھ ورکر کچھ اکیپیشن ھولڈرز وہ سب اپنا تھوڑا تھوڑا کر کے سب جو ہم کونٹریبیوٹ کرتے ہیں ہم ہم کچھ ایسی لوگ جو جن کو میڈیا پلاتفارم سے ہماری انجو کے بارے میں پتا چل رہے ہیں ان ان کو یہ چیز بھی پتا لگتے کہ it is very authenticated سب لوگ ہمارے سے influence بھی ہوتے ہیں اور کھین نہ کھین سے جتنا ان سے ہوتا ہم کو فنز بھی پروائیٹ کرتے ہیں ھولیوک آج جب پیچھے موڑ کر دیکھنے ہیں لگ بھگ کتنے سال ہو چکے ہیں لیف اور اگزیسٹنس میں آئیں اس کو آلموست پانچ سال ہو گئے ہیں 2018 اگر شروع کیا تھا تو پانچ تھے آج ستر سی آس پاس شاہد ہی پورے جین کے میں کسی کے بڑی ٹیم ہو تو اچھا لگ ہمارا نیشنل یو ایکس چینج پروگرام اور نیشنل یو ایکس سیلنس آوارڈ جس میں دو ڈھائیس کے آس پاس بچے آل انڈیا سے آئیں گے پارٹی سپیٹ کریں گے جم کشمیر الگ جگہوں سے بچے آئیں گے اس ایون کا مین جو تیم ہے ایک نیشن جا رہے ہیں پورے آل انڈیا کی بات کرتے ہیں کی آل انڈیا میں یہ دن بر دن انکریز ہی ہو رہے ہیں تو یو کو کنیکٹ کرنا اور سوشل ایکٹیویسٹ کو کنیکٹ کرنا کیونکہ سوشل ایکٹیویسٹ سوسائیٹی کے ساتھ اچھے طریقے سے کنیکٹ ہوتا ہے سوسائیٹی کے ساتھ جوڑا ہوا ہوتا اس کو پتا ہے کہاں پہ کیا لوپول ہیں اور جو بگڑ گئے ہیں تو ان کو چلیے کاؤنسلنگ سکتر ٹھیک کیا رہا سکتا لیکن جو ابھی تینیجر ہیں ان کو اگر ایسے پروگرام ملیں گے ایسے پلیٹفارم ملیں گے تو پتا چلے گا کہ نہیں یہ جو چیز ہے اس کی طرف نہیں جانا ہے کب سے سٹارٹ ہو رہا ہے کب ختم ہو رہے اور کہاں پہ یہ ہونے والا ہے اس کی ڈیٹیلز یہ 5 مہی پہ سٹارٹ ہوگا اور 7 مہی کو یہ ختم ہوگا تین دن کا پروگرام ہے اور یہ پورا پروگرام جیسی ڈیسی ڈیو گاندینگر میں ہوگا جیسی ڈیو گاندینگر میں ایک پروگرام چلے گا تین دن کا اور اس پورے ایونٹ کو جو فائننشلی سپورٹ کر رہے ہیں وہ ہمارے جمہو کے تلہ جو جو اس پورے ایونٹ کے جو فائننشل ویلیوز ہیں وہ دیکھ رہے ہیں چلیے تو یہ تھے ویویک اور جوتی ہم سب جانتے ہیں کہ لمبے عرصے سے جمہو کشمیر کے اندر تمام انجیوز ہیں جیسا ہم سب جانتے ہیں کہ پچھلے کچھ عرصے میں یوت کا رجحان ہے وہ کلچرل ایکٹیویٹیز کی اور زیادہ بڑھتا جا رہا ہے اسی کے چلتے لیف اور اڈرز کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اپنا بڑا نیٹورک کیا جائے اور اگر آپ بھی ان کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں یا پھر ان کی جیسی ideology رکھتے ہیں تو ضرور اس event میں آئے اپنی شرکت دیں اور ان کے team کو جوائن کریں مجھے دیجے اجازت میں ہوں پریشان سرین the typewriter